اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ رمیز کیسے ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اچھا آج میں نے یہ لیکوڈ فرٹیلائزر بنانے لگا تھا ورمی کمپوز کا لیکوڈ فرٹیلائزر تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی پوسر شیئر کرتا ہوں اچھا یہ میرے پاس ایک ڈرم پڑھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس تھوڑے سے پلانٹ زیادہ ہیں تو میں اس لیے زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہا ہوں یہ مجھے اگزیکٹ تو ایسے یاد نہیں ہے بھولی ہوں پچھلے سال لیا تھا کہ کتنی کونٹیٹی ہے بچ میں نے اپنے اکیسٹی میٹ رکھا ہوا ہے جس رف آئیڈیا کے اس پورے ڈرم کے اندر میں دو کلو گوڈ ڈالتا ہوں اور ایک کلو بیسن ڈالتا ہوں اب یہ جو بیسن ہے یہ بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں جتنے بھی آپ کے جو بینیفیشل مائکروبز ہوتے جو بیکٹیریز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کو بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے اور گوڑ یوز ہوتا ہے ان کی خوراک کے لیے مطلب یہ اس سے ملٹیپلہ ہوتے ہیں اچھا گوڑ جو میں نے لیا ہے جناب یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کالا گوڑ ہے اس کو ہماری جمعان میں کالا گوڑ بولتے ہیں یا پرانا گوڑ اگر جتنا پرانا ایون فنگس بھی لگی ہو تو بہت و بہت اچھا ہے یہ گوڑ کیا کرتا ہے کہ جی پرانا گوڑ میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر آلریڈی یہ پرانا ہوکہ ہے اس کے اندر اپنا یہ کائیو بغیرہ یا ایسا نہ وہ ہو چکا بہت ہے تو اس کے اندر جو بیکٹیریز ہیں وہ زیادہ آپ کی تعداد میں بہت اچھے بنتے ہیں بنیسبت فریش کے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بھی فریش ملتا ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے وہ موسٹلی کیمیکل پروسس ہوتے ہیں اور سٹارٹ میں جو ہوتا ہے وہ کیمیکلز کی ویسے کہ بہت اچھا وہ کہتے ہیں اتنا بینیفیشل ایسے نہیں ہوتا سپیشلی فور بیکٹیریا کے لیے بنانے کے لیے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے کسی بھی کسی بڑے کریانیاں کا جی شاپ ہوتی ہے پرانا جو ہولسل والے ہوتے ہیں ان سے آپ کو مل جائے گا یہ اور بیسن تو آپ کو پتا ہے ہر جگہ سے مل جائے گا جناب میں کیا کر رہا ہوں کہ میں اس کے اندر ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا شاپر ایسے میں اس کے اندر انڈیل دوں گا سیم کیس میں ایک ہاتھ سے بنانا ہے ایک ہاتھ سے بنانا ہے سیم کیس میں نے بیسن کے ساتھ کیا اب آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر بیسن ڈال دیا اب میں اس کو کیا کروں گا آہستہ آہستہ یہ میرے پاس بکک پڑھا ہی ہے یہاں سے میں ٹینکی سے اس کے اندر پانی ڈالنا شروع کر دوں گا اور میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے پھر پانچ سے سات دن کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی بیکٹیریا ہے وہ ایکٹیو ہو جائے بٹ آپ نے ایک اس کے اندر میجر کام یہ کرنا ہے کہ اس کو ڈیلی آپ نے کو لازمی گھمانے ہے اب اس کی کیا ریزن ہے کو لازمی گھمانے کی دیکھیں جب آپ ایک دن کے لیے چھوڑ دیں گے جتنا بھی بیکٹیریا یا ایکٹیو بیکٹیریہ اس کے اندر ہوگا وہ کیا ہوگا نیچے بیٹھ جائے گا جگ آپ کو لازمی گھمانے گے تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ پانی ہمیشہ اوپر کیا آتا تو وہی بیکٹیریا کیا ہوگا اوپر کی طرف آ جائے گا جب آپ انٹی کلاک وائز گھمائیں گے تو پانی جو پش کرتا ہے وہ سارا نیچے کے دبتا ہے تو ایک دفعہ پورا بیکٹیریا اوپر آئے گا ایک طرف پورا بیکٹیریا نیچے جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پوری طرح اچھی طرح اس لیکوڈ میں یہ آپ کا جو بیکٹیریا وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور دوبارہ وہ کام کرنا شروع کر دے گا تو پانچ سے سات دن دن کے لئے آپ ڈیلی اس کو یہ کام کریں گے آپ ایک ٹائم کر لیں دو ٹائم آکے کر لیں یو ٹوائس کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پانچ و ستے دن آپ اس میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں کچھINE کہ آپ اس میں کائے غائے کا منیور بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں ورمی کمپوس ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر دعا سکتے ہیں فش میل ڈال سکتے ہیں ایونا آپ کیا کر سکتے کہ اگر آپ کے پاس اتنی بڑی بالٹی نہیں ہے آپ چھوٹی جس میں یہ بالٹی ہے اس میں بنانا چاہتے ہیں یہ ہی سیم کام آپ اس میں آدھا کلو گوڑ ڈال لیں آدھا کلو گوڑ آدھا کلو گوڑ بیسن یا ایک کلو گوڑ آدھا کلو بیسن ڈال لیں اور اس کے اندر آپ کے پاس جتنے بھی پیلز ہیں جس میں آپ بنانا پیلز ہیں آج کل جس میں رمضان چل رہا ہے تو آپ سیپ کے چلکے ڈال سکتے ہیں کیلے ہیں سٹرس کوشش کی جائے وائٹ کریں اس کی ریزن کی ہے کہ سٹرس بیکٹیریا کو آپ اتنا ایکٹیویٹ نہیں ہونے دے گا کھٹے کھٹاس کی وجہ سے تو آپ کچھ بھی ڈال لیں امرود کے چلکے ڈال لیں سٹرابریز جس میں آج کل بڑی ہائی ہوئی ہے سٹرابریز کے موپر والی جس میں وہ تار کے کرتے ہیں وہ آپ ڈال لیں مطلب جو بھی آپ کے پاس سسٹم فروٹ ہے جو آپ بھی اس کے اندر سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں سبزیوں کے ڈال لیں پیاز کا چھلکہ ڈال لیں ضروری ہے آپ کے پکوڑے بن رہوں گے آج کل تو آپ کیا کریں جو آلو کے چھلکے ہوتے ہیں وہ ڈال لیں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی پیلز آپ فروٹ کے ویجیٹیبلز کے ڈال سکتے ہیں وہ جمع کریں اس کے اندر ڈال لیں اور وہ ساتھ دن کے لیے چھوڑنے اور وہی پانی پھر آپ نے سب کو دینا ہے آپ نے کہا کرنا ہے کہ ایک لیٹر پانی میں یا دس لیٹر پانی میں جو دس لیٹر کا کین ہوتا ہے جس طرح یہ میرے پاس پہنی بڑھا ہے اس میں ایک لیٹر پانی آپ نے یہ والا ایڈ کرنا ہے اور یہ ایک لیٹر پانی اس کے اندر ڈال کے اور پھر آپ نے اپنے سب پوزوں کو دینا ہے یہ جی اس کو ہم کہتے ہیں لیکوڈ ٹی بھی کہتے ہیں لیکوڈ فرٹیلائزر بھی کہتے ہیں یہ جب آپ دیں گے نا آپ کو خود بہت زیادہ پلانٹس کا ڈیفرنس نظر آئے گا آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی میں پلانٹس میں گروت ہوئی ہے اور بہت گروت کے علاوہ بھی بہت ساری چیز آپ کو نظر آئیں گی آپ کے لیوز کا آپ کو کلرز اور آپ کو اس کے اندر دیکھنا اس کے اندر کتنی چمک سیا جائے گی تو اینی ہاؤ ویڈیو زیادہ نمی ہوئی اس کو شورٹ کرتا ہوں میں اس کو بھرتا ہوں اور میں ڈیلی ڈیلی آپ کو دکھاؤں گا کہ جگ میں اس کو روٹیٹ کروں گا اس کو گھوماؤں گا تو آپ کو بیکٹیریہ نظر آئیں گے چھاک کی فارم میں تو ابھی میں اس کو فل کا انشٹہ کرتا ہوں پھر میں باقی آپ کے ساتھ نیکس کانٹینیو کرتا ہوں ویڈیو اوکی جی یہ میں نے بنا لیا مٹیریل اور اس کو میں نے اچھی طرح خلا بھی دیا اب میں کیا کروں گا کہ میں اس کو آم جھگن بڑھا ہوا ہے میں اس کو کور کر دوں گا اچھے طریقے سے اچھا ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو ڈریکٹ ڈھوپ میں نہیں رکھنا ڈریکٹ لائٹ میں نہیں رکھنا میں نے یہ تھوڑا سا سائٹ پر رکھا ہوا ہے ٹنکی کے درمیان اور یہ میرا کمپوز بانڈریز کے درمیان میں تو اتنی آزا یہاں پر دھوپ نہیں آتی آم اندر میرے پاس جگہ نہیں ہے بات اگر آپ کے بعد ممٹی میں جگہ یا کئی ایسی جگہ پر جہاں پر چھاؤں تو وہاں پر رکھ لیں تو یہاں پر مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ دھوپ نہیں آتی اس لیے میں نے اپنے اس کارنر پر رکھ دیا بھائی کیونکہ گرمی اس کے لیے تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تھوڑا اس کی سمیل بھی ہوتی ہے بہت زیادہ سمیل نہیں ہوتی بات اب سمہا بہت سارے لوگوں کو سمیل آتی ہے تو اگر آپ نے سمیل وائٹ کرنی ہے تو اس کو ایسی جگہ کے اوپر رکھیں جہاں پر آپ کا گزر برسا سا سا کم ہو جسنا چھت کے اوپر رکھ لیں کسی چھاؤں والی جگہ پر یا سپیشلی ممٹی کی والی اندر رکھ لیں اور آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اور ڈیلی آ کے بس آپ نے اس کو کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز اس کو گھپانا ہے اور اس کے بعد آپ کو خود نظر آنا شروع جائے گا جس طرح اب بیر تو خیر بیکٹیریا بلکہ ایکٹیویٹ تقریباً ہونا شروع گے دیکھیں جو جھاگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کائنڈ آف بیکٹیریاز ہی ہیں اب مسئلہ یہ کہ گھڑ کی سمیل بھی آ رہی ہے اور اس میں بیسن کی سمیل بھی آ رہی ہے تو جب یہ تھوڑا سا پرانا نہ شروع ہو جائے گا تو تھوڑی سی سمیل زیادہ ہو جائے گی اچھا میں نے اس کو فل بھر دیا ہوا ہے اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ یہ مٹیریل تیار کر لیتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ اس میں سے کچھ ایک لیٹر دو لیٹر بوٹل آپ اس میں سے نکال کے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے کچھ شورٹ ٹرم کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے یا کسی ایک دس لیٹر کین میں کسی ایک پودے کو دینا ہو نیکس ٹائم یہی مٹیریل ملا کے آپ دوبارہ کسی پودے کو دے سکتے ہیں یا اگر آپ نے نیکس ٹائم بیکٹیریا جلدی ایکٹیویٹ کرنا ہو تو آپ یہ پانچ یا سات دن کے بعد یہ والا مٹیریل نکال کے جب آپ نیو بنائیں گے اس کے اندر وہ مٹیریل میں ڈال دیں گے وہ بوٹل ڈیر لیٹر ایک لیٹر ڈیپینڈ آن ڈیو تو جو آپ کا بیکٹیریا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ جلدی ایکٹیویٹ ہو جائے گا بس یہ ڈیفرنس ہوگا جلدی سے مینز جدر اس کو سات دن لگنے ہے پانچ دن لگنے وہاں پر میکسیمم تین دن آپ کے لگ جائیں گے بٹ پریفر کرتے ہیں کہ تین سے چار دن آپ اس کو رکھیں یہ نہیں کہ ایک دن کے بعد آپ اس کو یوز کر لیں یوز کرنے کے مطلب یہ ہے کہ تین سے چار تین سے دن کے بعد آپ کم اس کے اندر پیلز ڈال دیں ورمی کمپوز کچھ بھی آپ ڈالنا چاہیں تو وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کل میں جسٹم دوبارہ ہوں گا اس کو موو کروں گا کلاک وائز انٹی کلاک وائز تو آپ کو دوبارہ ایک دفعہ دکھا دوں گا پروسس پورا آپ کے ساتھ کمپلیٹ کروں گا تاکہ ایک ہی ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے میری پوری اپلوٹ کروں اور پھر آپ ساتھ ساتھ آپ کو انڈ ڈیزیل بھی پھر اس کے پاس پتا چل جائے گا اوکے جناب تو آج ہم اس کو دوبارہ اوپن کر کے مکس کرنے لگے ہیں اور یہ آپ کو بلکہ خود نظر آ گیا ہوگا یہ دیکھ لیں یہ جتنی بھی ڈھاگ ہے نا یہ سب بیکٹیریا اکٹیو ہوا ہوا ہے چھوز کہ آپ کا بیکٹیریا اکٹیو ہے اور آپ کو آئی رونڈ آواز آ رہی ہے کہ نہیں پرائی کرتا ہوں یہ مجھے تو اچھی خاصی آ رہی ہے جیسے بوتل کھولیں تو گیس کی آواز ہی آ رہی تھی چھوز اس طرح ہی ہے it shows کہ ہمارا جو بیکٹیریا ہے وہ اکٹیو ہو گیا ہوئا ہے آپ کو خود نظر آ رہا ہے جھاگ سی بنی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی اس کی نشانی ہے کہ ہمارا جو بیکٹیریا ہے وہ اکٹیو ہے اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ایک دفعہ ہم اس کو انٹی کلاک وائز گھمائیں گے تاکہ جتنے بھی بیکٹیریا ہے وہ ایک دفعہ پہلے سارا نیچے چلا جائے کیونکہ انٹی کلاک وائز میں کیا ہوتا ہے کہ جو پانی ہے وہ نیچے کی طرف پوش ہوتا ہے سرفیس تو یہ سارا ایک دفعہ نیچے کی طرف چلا جائے گا پورا بیکٹیریا اکٹیو کرنے کے لیے اس کے بعد پھر ہم اس کو گھمائیں گے کلاک وائز اور آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں جھاگ کیسے بن گئی ہے مطلب اچھوز کہ ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھا بیکٹیریا ایکٹیویٹ ہو گیا ہے کیونکہ بہت زیادہ جھاگ ہے یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے بیکٹیریا اور یہ اچھی نشانی ہے اب اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جتنے بھی میں بنانا پیلز ڈالوں گا یا اس دفعہ میں بھرمی کمپوز ڈال رہا ہوں تو وہ بہت اچھے سے اس کے اندر ڈیزولو ہوگی جتنا بھی بیکٹیریا اس میں سے جتنا اچھا وہ اس کا جوس نکالے گا دیکھ رہے ہیں اب سارا جھاگ بن گئی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اور یہ ساری نشانی ہے کہ یہ ہمارا جو بیکٹیریا وہ ایکٹیو ہوا بہت ہے بہت اچھے طریقے سے اگر آپ کو ابھی بھی آواز آ رہی ہے کہ نہیں مجھے اس طرح کی آواز آ رہی ہوتی ہے یہ آ رہی ہے آئینوں جھاکی ہے بیٹی ہے بیسی کے لیے نشانی ہے کہ یہ ہمارا بیکٹیریا اکٹیو ہوا بہت ہے تو یہ آج میں نے اس کو دوبارہ ہلا ہے میں نے کہا میں آپ کو دکھا بھی دوں کہ یہ ہوتا کتنا ہے باقی کل پھر گمائیں گے تو میں تقریباً اس کو سات دن کے لیے رکھوں گا اس طرح سات دن کے بعد میں پھر اس میں ورمی کمپوز ڈال دوں گا پر موس پرابلی میں شاید پانچ دن ڈال دوں کیونکہ جتنا اچھا ریسپانس بیکٹیریا کا ہے وہ ایسے فیل ہو رہا ہے کہ میرا بیکٹیریا اکٹیو ہے تو میں پانچ پہ دینی ورمی کمپوز ایڈ کر کے اور پھر آگے میں اس کو چار پانچ دن کے لیے چھوڑ دوں گا تاکہ اس لیکوڈ میں ورمی کمپوز کا جو سارا جوس ہے وہ اچھی طرح آ جائے انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی آپ سے نیکس ویڈیو کانٹینیو کروں گا کل اور پھر آپ کو کل دوبارہ اس کا اپ ڈیٹ اور سٹیٹس بھی دکھاؤں گا اوکی جناب تو آج ہے تیسرا دن اور تیسرے دن کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ تقریباً مٹیریل بیٹھ گیا ہوا ہے اور میں نے آپ کو وہی کہا تھا کہ اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اچھی طرح اس کو کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز ہلا رہا ہے تو پہلے میں اس کو اچھے طریقے سے انٹی کلوک وائز ہلاوں گا اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا کہ جیسے جیسے میں ہلا رہا ہوں دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے اور جھاگ بھی بننا شروع ہو گیا جیس میں بیکٹیریا کو ایکٹیو کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں گھوماؤں گا جی ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انٹی کلوک وائز گھوماتے ہیں تو جتنا بھی بیکٹیریا اوپر ہوتا ہے وہ سارا نیچے چلا جاتا ہے جب آپ انٹی کلوک وائز گھومانے سے نیچے سے سارا اوپر آ جاتا ہے مطلب ایک تو پانی کے اندر جو اوپر اوکسیجن ہے ہم یوں ہلا جاتے ہیں اور اب انٹی کلوک وائز گھومارے ہوتے ہیں ساری جب کو عقا رہے ہوتے ہیں تو ساری اوکسیجن اوپر سے نیچے چلے جاتی ہے اچھے تراغ بیکٹیوریا بھی سارے ہیل جاتے ہیں اور انٹی بیکٹیریا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ واپس اوپر آجاتے ہیں آکسیجن لیتے ہیں اور ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم اس کا کلر کیا تھا اب آپ دیکھیں کلر کیا ہے اور ساتھ ہی آپ کو جھاگ بھی نظر آنا شروع ہوگی ہے اور جھاگ میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ چیز کو نشاندہ ہی کرتی ہے کہ ہمارا جو بیکٹیریا ہے وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گیا تو آج تیسرا دن ہے اس کو رکھے ہوئے اسی طرح ہی میں اس کو تقریباً میرا پلان ہے کہ میں ساتھ دن تک رکھوں تا کہ جتنا اچھا گوڑ اور سالہ کچھ اس کے اندر میٹیریل جو ایکٹیو ہو سکتا ہے وہ ہو اور ساتھوے دن پھر میں انشاءاللہ اس کے اندر جتنا بھی پیلز ہیں میں وہ ڈالنا شروع کر دوں گا آج کر رمضان ہے تو رمضان کی وجہ سے ڈیلی ہمارے پاس فروٹ آ رہا ہے وجیٹیبل گھر میں آپ کو پتا ہے روز سبزی پکتی ہے تو جتنا بھی اس کا میٹیریل ہے میں میٹیریل جمع کر رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کال انشاءاللہ میں ایک بالٹی میں ڈیلی ڈیلی جو دے رہے ہیں مجھے گھر بالے میں اس کو جمع کرتا جا رہا ہوں اس ساتھوے دن انشاءاللہ میں پوری بالٹی اس کے اندر ڈال دوں گا اور میرا پھر یہ جو فروٹ پیلز ہیں وجیٹیبلز پیلز ہیں ان کا جو فرٹیلائزر پر تیار ہونا چکے ہو جائے گا اور یہی فرٹیلائزر انشاءاللہ میں پلانٹس کو دوں گا تو آپ میرے ساتھ دیکھئے گا کہ کتنا زیادہ افیکٹس آتا ہے بہت زیادہ ان کو فرق پڑتا ہے تو جناب جس کو میں نے اچھی طرح ہلا دی اب میں اس کو چھوڑ دوں گا اب اور کرل انشاءاللہ دوبارہ اس کو ایک دفعہ ہلاوں گا تاکہ یہ اسی طرح ہی سارا جو بیکٹیریا وہ ایکٹیو ہو جائے اسلام علیکم جی کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہیں اچھا تو آج ساتھ دن ہے میں نے کہا کہ میں چلیں کانٹیون کروں ویڈیو یہ میں اس کو اندر لیا ہوں پہلے میرا یہ وہاں بہر پڑا ہوا تھا بڑا دھوپ زیادہ ہو گئی ہے تو میں اس کو اٹھا کے اندر لیا ہوں اچھا یہ آپ دیکھ رہی ہوں گا کہ یہ میں نے کیا کیا یہ جناب جی میں نے ایک ائر پمپ ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی آپ دیکھ رہی ہوں گے وہ ببلز بن رہے ہیں اب مجھے یہ تھا کہ میں ڈیلی ہوں اس کو ہلا ہوں کبھی بندہ رہ جاتا ہے بھول جاتا ہے تو کیونکہ آپ نے اس کو ڈیلی ہلاتے رہنا ہوتا ہے آکسیجن پیدا کرنا پیدا کرنا ہے بسیقی آپ کے بیکٹیری ایکٹیو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے اس کے اندر یہ پائپ ڈال دی ہے دوسرا میں نے کیا کیا ہے کہ اگلی دفعہ کہ میرا پروسس پر جلدی ہو جائے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے تین بوت نے اس کی بھر کے رکھ لی ہے کہ میں نے کہا بھی میں پروسس بنا لی ہے اگلی دفعہ میں ڈال دوں گا تو اگلی دفعہ میں پروسس یہ ہوگا کہ میرا تین دن میں تیار ہو جائے گا تین سے چار دن میں نظر آ جائے گا تو میں نے کہا کہ اب اب اگلے سٹپ کی طرف چلتے ہیں فیڈ کی طرف تو چلیں یہ جناب میں نے ایک بالٹی پوری جمع کی ہوئی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سبزیوں کے چھلکے کیلے کے چھلکے امروط مطلب کچن ویسٹ آپ سمجھیں جتنا بھی ہے جتنا آج کے رمضان میں فروٹس ہمارے یوز ہو رہے ہیں جتنا کچن میں میری سبزی بنتی ہے آلو ہیں مرد اب صبح کے ٹائم پر ساری کے لیے کچھ نہ کچھ بنتا ہے تو یہ جناب سب میں نے وہ جمع کیے میں اس کے اندر آپ کو ایسے نظر آ رہا ہوگا یہ ابھی بن گئی ہے یہ دو دن سے دھوپ میں پڑی بھی تھی سمہاو فنگس لگ گئے بڑ چلیں اور یہ اس کے اندر اچھی خاصی ویسے آ گئی ہے میں بھی نوڈ ڈاؤن کہہ رہا ہوں اس کو ڈالنا چاہیے کے نہیں ڈالنا چاہیے اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں کر تو بیسے یہ ڈیکمپوز کا ہی کام رہی ہے اس کے اندر جائیں گے تو ڈیکمپوزیشن ہی شروع ہو جائے گی یہ بھی بیسیکلی کھا گے ڈیکمپوز ہی کہہ رہے ہیں یہ کسی چیز میں کیڑا لگا ہوا ہوگا امروت وغیرہ میں کہیں تو میں تین چار دن سے جمع کر رہا ہوں تو یہ ان کی تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے میں نے تو اس کے اندر ہی ڈالنا خاد کے اندر تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو جناب یہ ساری ایز ایٹ اس خاد میں اٹھا کے اس کے اندر ڈالنے شروع لگا ہوں تاکہ اس کے اندر جو بیکٹیریہ ہے وہ ان کو بھی کھا جائے اور میرا کچن ویس کو بھی کھا جائے تو یہ میں اس کے اندر آہستہ آہستہ میں ڈالنا شروع کرتا ہوں ایک ہاتھ سے ڈالنا بڑا مشکل ہے میں کھام کرتا ہوں پہلے ڈال کے میں پھر ویڈیو کانٹینی کرتا ہوں جی تو جناب آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کے اندر سارا ڈال کے اور اچھی طرح اس کو ہلا دیا اب تم جو ببل بھی نظر نہیں آرے بٹ اینی ہاؤ کہ یہ میں نے اتنا دار ڈال دیا کہ یہ بیسیکلی اچھا خاصہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فل ہو گیا اس کو میں نے اچھی طرح گول گول ہلا بھی دیا ہے اب یہ ہوگا کہ میں نے نیچے کم از کم یہ پائپ گیا ہوئا ہے کہ نیچے کم از کم یہ ہلکیل کی جو آکسیجن بنا رہا ہے یہ تھوڑی بہت آکسیجن چلتی رہے گی اس کے اندر کیونکہ اب اتنا زیادہ آور لوڈ ہو گیا ہے اور ویسے میں ڈیلی ڈیلی آکے ہلاتا بھی اس کو رہوں گا تو یہ میں نے اب اس کو رکھ دیا ہے اب یہ ہوگا یہ کہ اب میں اگین سیون ڈیلی کے لیے اس کو پھر اسی طرح ہی چھوڑ دوں گا تاکہ یہ جو اس کے اندر جتنا بھی مٹیریل ہیں اس کے اندر جتنا بھی بیکٹیریا وہ اس کو اچھی طرح کھا لیں اس کا رس نکال لیں سات دن کے بعد میں کیا کروں گا میں یہی پانی نکالوں گا اور میں دس لیٹر پانی میں ایک لیٹر پانی انکلوڈ کر کے اپنے سب پودوں کو دینا شروع کر دوں گا جناب یہ اتنی امیزنگ کھا دینا کہ آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے بلکل آرگینک کیونکہ اس میں دیکھیں کیلے کی چلکیں ہیں پوٹیشیم ہیں اس میں پیاز ہے فوس فورس ہے اس میں کیا تھا پالک کے میں نے چلکیں ڈالے تھے اس میں آئرین ہے مطلب آپ میکرو نیوٹرنز لے لیں آپ میکرو نیوٹرنز لے لیں آپ کو اس کے اندر سب چیزیں سب ورائٹی ملیں گی اور ماشاء اللہ سے جب یہ ریڈی ہوگا تو آپ کا پلانٹ جب اس کو آپ دیں گے تو اتنا ہیلڈی ہوگا اس کی ریڈن یہ ہے ایک تو اس کے اندر جتنے بھی نیوٹریشن پلانٹس کو وہ ملیں گے دوسرا اس لیکوڈ کی وجہ سے کیونکہ آپ کے اوریڈیز کے اندر جب آپ لیکوڈ لے رہے ہوں گے تو آپ کے اندر ایک بینیفیشل بیکٹیریا آپ کی سوائل میں آئیڈ ہو جائے گا جو کہ کیا کرے گا کہ آپ کی سوائل کو فرٹائل بنائے گا اس کو ہیلپ کرے گا بہت ساری چیزیں مطلب آپ کی پلس پائنٹ کریں گے آپ کو خود فیل ہوگا دیکھنے کے بعد مطلب ساری ڈالنے کے بعد جب آپ یوز کرنا شروع کریں گے آپ کو خود پلانٹس میں چینج نظر آئے گا آپ کی سوائل میں نظر آئے گا آپ کی سوائل بہت فرٹائل ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کو سات دن تک بہت سنہیں چھوڑ دیتے ہیں ڈیلی آپ نے اس کو آکے وہ اسی طرح کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز اس کو ہلانا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ جتنا بھی جوز ہے جتنے بھی اس کے اندر میٹیریل ہے وہ اچھی طرح سارا اس کے اندر چلا جائے اور پھر ہم اس کو یوز کر لیں اپنے پلانٹس کے لئے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا آپ بھی بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کیا پروسس رہا کیسا رہا کیا اپ ڈیٹ ہے پلیز میں ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا بہت زیادہ خیال رکھئے گا السلام علیکم